مانگے کے ساتھ یہ سندھیں یوں نہیں کی جاتی ہے سبری کے اکبر کے بعد تو لیے کیوں اس سے نہ تھی حرم کے ادم پر پاس تھی تو جس چیزتا اللہ پاک نے اب آپ کو بڑا بنائے یہ تو اللہ کے نوازش ہے حضرت یہ میری جنواز صرف قسم میں محارت نہیں ہے میں بڑا بھائی آپ میں نہیں ہے میں شرمی دانا رکھتا حضرت یہ حضرت توبہ 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 لوگان حضرت انہوں نے صنعت سنانی ہے اور آپ نے اس کے اوپر فقط ترجمہ ترکے بس میں نے جو لوگوں کو کہا ہے میں نے کہا یہاں کوئی بیان بیان کے لیے یہاں آپ کو چہہ دکھانا ہے میں نے اقابل دا بس اب عمر کے اطبال سے تو تقریباً تقریباً ملتے جلتے ہوں گے اب اس زمانے میں جیسے وہ کہتا تھا نا کہ اس زمانے میں جریر بھی تھا اور وہ بھی ہاولائے آبائی فجینی بمسرہم اِلہ جماعتنا یا جریر المجامیو اب ہم پڑھا کرتے ہیں ہاولائے احبابی فجینی بمسرہم اِلہ جماعتنا یا شریر المجامیو اب تو شریر رہ گئے ہیں یہ جریر جریر تو ہے کوئی تو ہم نے تو حضرت فتح الحمدللہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھیں گے مولانا محمد شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں اور بھی حضرت آپ تو ہم پاؤں پڑھ جاؤں گا میں پاؤں پڑھ جاؤں گا میں حاضر ہوں میں دعا کروں گا جو پھجی ہے جب منت آواز آلاللہ رفاہ اللہ کا مستاد ہم دیکھ رہے ہیں ورنہ یہ کوئی کہتا ہے کہ میں پاؤں پڑھ جاؤں گا تو اللہ تعیی تو ساری میری دلیلیں مہیا ہو رہے ہیں اللہ کے پاؤں پڑھ جاؤں گا ساری مندک فلسطوام نے کیسے یہ پڑھ رہا ہے آپ نے مجھے چھوٹ کرائے آپ نے مطلب کے لئے دیجئے آپ کو پتہ ہے ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کا بدلہ لوں گا اور میرا چکتہ نہیں تھا اور آپ بھی اتار ہیں تو اس نے جو مطلب حاصل کرنا تھا بریت تو کرنا ہی پڑھتا ہے جنالہ یہ میں آپ کا مطلب مجروح نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ جس اللہ نے حضرت انتخاب فرمایا تھا کہ مولانا شم صلی اللہ کا فانی جیسا شخص علامان ورشاہ کشمیری کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں تبرگن پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالروف صاحب کی عمالی دے